بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں یہ طرف سے تمام دوستوں کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھک ٹا خیر خیرت سے ہوں گے تو جی دوستو بھائیو آج ماشاءاللہ لے کے آئے ہوئے بچوں کی ڈیل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کریم پہ ماشاءاللہ ٹوٹل یارہ پیس ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بچے دیکھ لی دوستو میں پہلے بتا دوں کہ اس میں تین بچے جو ہی سے نب وہ زیرو کری گیا ہے پھر اس کے بعد کوئی دو پر کا کوئی تین کوئی چار کوئی پانچ پر کا صحیح ٹھک ہے دوستو بھائیو جیسا کہ یوسف بھائی نے کہا کہ یار اس میں نہ تین بچے جو ہی زیرو کری کے ہیں اب چیہ رہے تو پر مچ بچے الثباج اور puis یہ واقع سے اور ایک ہی ہے اور یہ تین بچے اس میں زیرو کری کے ہیں باقی دوس پر ویبی چھٹے پر کا ہےکہ کوئی آئٹوے پر کا ہے کوئی تیسرے پر کا اس طرح کے مکس بچے ہے ٹوٹل یارہ پیس ہے دوستو ٹھیک ہے یارہ پیس ہے تو ریٹ میں پہلے ہی آپ کو بتا لیتا ہوں اس دیل کا کیونکہ بعض لوگ صرف پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اینڈ پہ ہم ریٹ بتاتے ہیں تو اینڈ تک ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو اس وجہ سے ہم پہلے ہی ریٹ بتا دیں گے یہ ڈیل صرف و صرف آپ کو چھہزار میں ملے گی یارہ بچے ڈیل ہے بچوں کی چھہزار میں آپ کو یہ یارہ بچے ملیں گے ٹھیک ہے دوستو آپ ان بچوں کا کراتے ہیں شوک میں اس سیڈ پر آ جاتا ہوں پہلے بتا دیتے ہیں آپ کا بھی ہمیں کہ فورا سا ویڈیو تو پوری دیکھ لیا کریں اور شوکر ہونے سے پہلے دوستو چینل کو لازمی آپ نے سسکرائب کرنا اور لائک شیئر بھی کرنا ہے جی دوستو ماشاءاللہ چیک کریں آپ ان بچوں کا شوکر آئیں گے یہ چیک کریں دوستو اس میں سب سے پہلے یہ رامپوری بچے ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں ذرا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہم نے ویڈیو بنانا شروع کی تو ان کی بھی ازانیں شروع ہوگی یہ چیک کریں دوستو ایک رامپوری بچے ہے اس میں ٹھیک ہے چاندی آنکھ میں یہ بنے گا ماشاءاللہ یہ چیک کریں پر دکھا دیں یہ تقریبا دو چار پانچ پر کا ہے پانچ پر کا ہے بچہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لے ٹیل بھی گول کی ہوئے ہیں پر بھی اس کے گول کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ رامپوری ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں چار انگل سے بڑی ہڈی ہے چار انگل سے بڑی ہڈی ہے جوڑ تھوڑے سے ایسے ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہڈی جوڑ کا صرف ہڈی کا بتاتے کیونکہ یہ بچے ہیں جوڑ ان کا بعد میں پتا چرے گا یہ پانچ 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 پان آنکھ میں ہے ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ جون سے آپ کو وہ دکھایا ہوا تھا نا زا جس کے پر وائٹ دے یہ انہی کے بچے ہیں ان میں سے کئی بچے کالے پرو والے نکل آئے ہیں اور کئی بچے جو ہے اسی میں ان کے پر میں آپ کو دکھا دوں گا ویڈیو میں وہ سفید یہ دیکھ لیں ٹیل دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ پنجے دیکھ لیں اس کی کلی بتا دے پردر کتنے پرو کا یہ یہ تقریباً ساتویں ساتویں پر رہا اس کا ٹھیک ہے مجھے نہیں لگا کہ یہ پور بلیک ہوگا ٹھیک ہے یہ زاک بچہ اس میں ماشاءاللہ چیک کرے دوسرا پیس چلا گیا ہے میں بتا دوں یہ نہ کہ کوئی بچے پار کے بڑے کریں تو یہ چیک کرے دوستو یہ دوسرا پیس آگیا ہے زاک کا ٹھیک ہے یہ اس کے پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ چیک کرے ذرا یہ اس کی آئیز ہے ٹھیک ہے پر دیکھ لیں جس طرح ہم نے کہا کہ جو زاک ہم نے آپ کو دکھایا ہوا تھا جس کے بیچ میں پرو آئیٹ تھے تو یہ چیک کرے یہ کلی سفیدہ آگئے یہ دوسری کلی کالی ہے بیچ میں جب یہ کلیا پھینگتا جائے گا ساف کرتا جائے گا تو اس کا اندازہ پتا چلے گا کہ یہ کون سا پر سفید ہے کون سا کالا یہ چیک کرے یہ بھی دوسرا تیسرا پیس ہے جس میں دو پیس آپ کو زاکے دکھا دیئے تو یہ چیک کرے دوستو ویڈیو سٹاپ کی ان کو کھول دیا ہے تاکہ ہم آرام سکون سے ویڈیو بنا سکے تو تین پیسوں کا شوک کروا دیا دوستو یہ چوتہ پیس اس میں دیکھ لیں ماشاءاللہ چیک کریں پہنتیس والا پیس ہے یہ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہے ابھی میرا خیال سے زیرو کلی کا ہے جی زیرو کلی کا پیس ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ٹیل دیکھ لیں اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کو بھی نیچے چھوڑ دیتے ہیں اب چار پیسوں کا شوک ہو گئی ہے پانچ پیس نکال رہے ہیں بھائی یہ بھی کالا زاق ہے ٹھیک ہے پار اس کے وائٹ ہے یہ چیک کریں ذرا جس طرح کے ہم نے بتایا ہوا تھا کہ بیچ میں پار یہ وائٹ دباز ٹیپ یہ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کی آئیز دیکھ لیں ماشاءاللہ چیک کریں اس کو بھی نیچے چھوڑ دیں یہ ٹھیک ہے یہ پنجے چیک کریں ٹھیک ہے یہ تقریبا نیچے ہو گئے ہیں پانچ پیس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو پانچ پیس ہو گئے ہیں دوستو چھت سٹا پیس ہس Pro 500 کلی کا میرے خیال سے یہ تیڈی ہے نہیں تیڈی نہیں یہ تیڈی گولڈن کراس میں ہے ٹھیک ہے ٹیڈی گولڈن کراس میں بنا ہوا ہے زیڈو کلی کا بچا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک کریںije یہ پار یہ نکال رہے ہیں اور یہ پنجے دیکھ لیں اور یہ دوسرا پڑہ بھی دیکھ لیں اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ زیڑ کلی کا پہلا پیس ہے جس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ تین پیس زیرو کا لکھ ہے ٹھیک ہے دو پیس اس میں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا دیا دو پیس اور تیسرا پیس وہ اینڈ میں وہ آپ کو شوک کرائیں گے تو یہ چیک کریں دوستو یہ گولڈن اور لاکھے کبوتر کے کروس میں بنا ہوئے ماشاءاللہ آئیز دیکھ لیں رنگو والی لال آنکھ ہے ٹھیک ہے پر دیکھ لیں ماشاءاللہ چیک کریں ذرا ٹیل دیکھ لیں اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے دوستو ماشاءاللہ تقریباً سات پیسوں کا شوکر وادی ہے اب یہ آٹھوہ پیس پکڑتے ہیں آٹھوہ پیس بھی اس میں زاک ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں زیادہ تر آپ کو وائٹ پلوں میں زاک کبوتر جسے آپ دباز بھی کہتے ہیں وہ ملیں گے کیونکہ یہ ابھی صاف ہوتے جائیں گے جس طرح یہ صاف فل کالے ہوں گے ٹھیک ہے یہ چیک کر رئیز کی آئیز دیکھ لیں لال آنکھ ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیل دیکھ لیں اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے آٹھ پیس ہو گئے دوستو اب نوہ پیس پکڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں دوستو نوہ پیس بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ ٹوٹل یارہ پیس ہے یارہ بچوں کی ڈیل ہے جو کہ صرف و صرف آپ کو چھے دار میں ملے گی یہ چیک کریں دوستو یہ ایک ٹیڈی پیس ہے ٹھیک ہے سلارہ ٹیڈی پیس بنے گا ہلکی گلابی دورہ جو ہوتا ہے نا آکھ میں وہ یہ سلارہ ٹیڈی پیس بنے گا ٹھیک ہے دوستو یہ چیک کریں پھر دیکھ لیں کلی بتا دیتے ہیں یہ میں چھٹی کلی کا ہے چھٹی کلی کا بچہ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں اور یہ پنجے دیکھ لیں ٹھیک ہے نو پیس ہو گئے ٹھیک ہے دوستو دو پیس رہ گئے دو پیسوں کا شوکر باتے ہیں یہ ایک زیرو کلی کا یہ آگیا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں تین پیس ہے زیرو کلی کے یہ چیک کریں یہ لاسٹ پیس اس میں زیرو کلی والا ہے پینتیس والا بچہ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چیک کریں دو اس میں پینتیس والے ہیں دو اس میں پینتیس والے ہیں ٹھیک ہے یہ چیک کریں یہ لاسٹ پیس رہ گئے یہ آرما پیس یہ بھائی کے پاس اڑا ہوا تھا بھائی نے بارچ اڑا ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نے ان بھائی نے کہا کہ ہم دس پیس دیں گے ہم نے کہا نہیں یا چھے زار کے چھے زار کے یارہ پیس لگا دے ایک پیس سمجھ لے کہ ان کو گفٹ ہو جائے گا تو یہ پیس بھائی نے ہمیں نکال کے دے دیا تھا تو چلو یہ یارہ لے لو نہیں تو وہ ہمیں دس دے رہے تھے کہ ہم اسے زبردستی اٹھا کے لے کے آئے کہ یارہ کا تو چلو ایک سمجھ لے کہ بھائی کو جو بھی رہے گا ان کو گفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یارہ پیسو کی گیم تھی ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیئے ساری چیزیں بچے بھی دکھا دیئے ہیلتی ایکٹیو بچے ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ چیک کریں سارے کے سارے آپ کے سامنے ہیں یہ دیکھ لیں جس میں آپ کو لال آنکھوں میں زاق ملیں گے دباز ملیں گے جس طرح آپ کہتے ہیں وائٹ پروں میں جس طرح دباز بولتے ہیں کہ کیا بولتے ہیں ہم تو وہ زاق بولتے ہیں کہ بیچ میں پر وائٹ ہو ٹھیک ہے یہ چیک کریں ذرا سارے ایک اس میں رامپوری پیس ہے ماشاءاللہ چاندی آنکھوں میں اور یہ دو اس میں پینتیس والے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیڑی گولڈن کراس میں زیرو کلی کا ایک زیرو کلی کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے ایک زیرو کلی کا یہ بچہ ہے ٹھیک ہے اور ایک زیرو کلی کا تین پیس اس میں زیرو کلی والے ہیں ٹھیک ہے باقی سارے کوئی پانچوی کلی کوئی چوتھی کلی کوئی چھٹی کلی کوئی آٹھوی کلی اس طرح کے پیس ہے ٹھیک ہے دوستو ریٹ تو ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے چھے دار میں آپ کو یہ یارہ پیس ملیں گے لوکیشن لور ہے کالگوالاور پاکستان ہے تو جس بھائی کی سمجھ میں اور آتا کر سکتے ہیں ورسپ نمبر دیا ہوتا ہے کال بھی کر سکتے ہیں ورسپ بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھ رہے کر رہے ہیں باہر شہرے کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر لادمی کیا کر رہے ہیں میں دیجئے اجازت دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ